ہم نیا پاکستان سے ڈائریکٹ پرانا پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں واپسی کا یہ سفر آپ کو کیسا لگا ہے آپ کے انیشل ریمارکس کافی دنوں بعد شو ہو رہا ہے ہمارا آپ کے ساتھ دیکھیں میں بھائی میرے میں یہ ساری فضول بلکل باندر پٹکی ہیں پرانا پاکستان تھا جس میں ایس پاکستان شامل تھا جو آج بنگلہ دیش بن کے ہم سے آگے نکل گیا ہے بہت میرے نزیق تو یہی نیا اور پرانا ہے پرانا پاکستان پاکستان دیکھو اگر قائد زمین پہ آ جائیں دلچسپ مفروض آیا ہے اور وہ آ کے کہیں کہ جی میں نے کراچی بھی کچھ دن گزارنے اور پھر ڈھاکہ گزارنے لوگ ہیں جی کوئی ڈھاکے والے تو چھوڑ چاڑ کے کب کے جا چکے ہیں تو نیا اور پرانا تو یہی ہے میرے نزیق پاکستان ویڈ دیس پاکستان ویڈاوٹ ایس پاکستان باقی سارے ان لوگوں کے یہ دھکوصلے ہیں چونچلے ہیں شرارتیں ہیں جگتیں کہلیں ان کو یہ ٹیمز جو ہیں یہ بھانڈوں کی ٹیمز ہیں ابھی ابھی ریسنٹلی کسی نے شیخ رشید کی وک کی لگائی جو اتار کے لیے آئے گا پچاس زار تو میں نے کسی پروگرام میں ہی کہا ہے میں نے کہا یار پچاس زار تو پانچ ہزار نہیں رہ گیا تم یہاں بھی کاروبار کر رہے ہو شیخ رشید کی وک پچاس ہزار میں لے کہ تم آگے پانچ لاکھ میں بیش دو گے یہ بس یہ جھکتیے ہیں یہ انٹرٹینرز ہیں یہ وگ صرف شیخ رشید صاحب کی تو نہیں ہے نا پھر دوسروں نے ادھر سے لگا کے پھر چوری نصار صاحب کی بات کرنا شروع کر دینی ہے تو یہاں تو وگوں والی بڑی سرکار ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اور آج تو ایک ایسے صاحب ہیں جو کہیں پر خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے توپی بڑی ترچھی پہنی ہوئی تھی تو یہ تو ملک کا علمیہ ہے ہمیں تو اسی طرح کہ سیاستدان ہی ملے ہیں but having said this all a question بڑا important کیا ریجیم چینج در حقیقت کوئی فنامنا ہے ایسا کوئی فنامنا exist کرتا ہے یا پاکستان کے اندر صرف اس کو political point scoring کے لیے use کیا جا رہا ہے حسن صاحب کس بات کو I'm talking about ریجیم چینج جو آئی ہے ریجیم چینج جی جی اچھا یہ تھوڑا فارفشٹ ہے اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے دیکھیں ایک بڑا پرانا محاورہ ہے یہ ہماری آپ کی پیداشتوں سے بہت پہلے کا کہ غریب کی جورو سب کی بھا بھی مطلب مارا آدمی جو بھی ہوگا نا وہ جس کے ہاتھ میں خجلی ہوگی اس کو ایک آدھ تھاپ رسید کر کے نکل جائے گا پاکستان کے ساتھ تو ڈرون حملے وہ جو کیا عسامہ بن لادن یہ بھی ایس پاکستان کا میں نے ذکر کیا ہے ایک ایسا ملک جس کی انتظامیہ کہلو سیاسیہ کہلو وہ سٹیل میں لکھا گئی یعنی حیرت انگیز باہت ہے انگریز کو گھلیاں زباہت دیتے ہیں ہر شہ اس کی دی ہوئی ہے وہ بھی کھا گئے مسٹرن ڈریلوے ایریگیشن سسٹم وہ کس بلا کی چیزیں دیکھے گئے تھے یہ تو وہ بھی نہیں سمال سکے اور پھر باتیں کرتے ہیں غلامی جی اور عزادی اور فلانا کیا غلامی اور کیا آزادی یہ سارے بالکل absolutely جسے کہتے ہیں نہیں یہ بھانڈوں کا بھانڈوں کی ٹیمیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جھکتوں کا مقابلہ جاری ہیں تو جس طرح آپ نے فرمایا حسن اسیار صاحب کے یہ سٹیل ملک تک ہماری بیچ کر کھا گئے تو وہ کیا عمران خان نے بیچی ہے یا ماضی والے وہ تمام تھے جو بیچ کے کھا گئے آپ دوبارہ اگر اقتدار انہی کے پاس آگیا ہے تو آپ کو ان سب سیاست دانوں میں دیکھیں ہمیں تو we have to choose the lesser rival ان میں سے بہتر کوئی لگتا ہے یا سارے ایک ہی ہمام میں ہیں سارے ننگیں میں آپ کو منو بھائی ایک بات کیا کرتے تھے وہ انہیں اپنے کولمز میں بھی بڑی فیوریٹ ان کا تھا ایکسپریشن وہ آپ سنیں نتھا سنگھ نظر دونوں کی وارداتیوں کی ایک ہی چیز پہ ہوتی ہے نتھا سنگھ جو ہے وہ زبردستی وہ اس کا ذرا ویلن والا سٹائل ہوتا ہے چاہیے اس کو بھی ہیر وین ہوتی ہے اور جو پریم سنگھ اندھا ہے وہ گانے شانے گاغو کے نے اپنا پٹھانے پٹھونے کی کوشش کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو تیل یو آنیسلی میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں نے اس ملک کے بہت اہم لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ بھائی دیکھو یہ نون سٹاپ کم از کم پندرہ سال ہر تین تین سال کا ایک بقاعدہ پہلے پنچ سالہ منصوبہ آتا تھا دنیا بہت تیز ہو گئی ہے اب ایک سال میں ایک صدی گزر رہی ہے تو خوش کرو بھائی یہ ایک تین تین سالہ منصوبہ پانچ منصوبے پرائیم جیسے ایک نئی نسل اٹھاؤ یہ میرے آپ کے بس کا نہیں رہ گیا یہ جو لوگ آئیں اب تب مزہ کا خیز بات ہے نتھنگ اگنس اینی بڈی ہے یعنی کل تک آپ جیلیں پیشیاں وکیل حاضریاں عدالتیں آج ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ اسی ملک میں ہو سکتا تھا نا یہ باپ پہلے ایک بھائی تین بار پرائیم منسٹر رہ چکا ہے یہ ملک نہیں لگتا نا مطلب تھوڑی حسی آتی ہے اب باپ پرائیم منسٹر ہے بیٹا چیف منسٹر ہے پتا نہیں کیا صدارت کے لیے کسی اور کو لے آئیں تو یہ موقری ہے سنجید کی والا کوئی کام نہیں ہے کوئی اصل اشیو اچھا کمال کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی آج کی جی جی اوپر لمبی لسٹ ہے کونسی چیز کتنی مہنگی ہو گئی لمبی نیچے یہ جو مریم اورنگ زیب ہے اس کا بیان ہے کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے یہ آج کی اخبار اٹھا کے دیکھیں جی میں نے دیکھا مرگی سے لے کے پتہ نہیں کس کس چیز تک کا کئی کئی پسنٹ اس میں قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے نیچے بیان ہے کوئی آہ آہ وگ کے لیے انام پہلے سروں پہ انام ہوتے تھے وگوں پہ انام ہیں اندازہ لگائیں آپ یہ ایک بہت بڑی میں کہہ رہا ہوں نا موقری یہ کہ ایک بہت بڑا مزاک چل رہا ہے اس ملک کے اصل ایشیوز کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے کبھی کسی کے موں سے آپ نے سنا کس ملکہ پہ جو عذاب منڈا رہا ہے کچھے دھگے سے بندی ہوئی تلوار اس ملک کی گردن پہ ہے وہ کیا ہے جی پاپلیشن مالتس کی تھیری اف پاپلیشن کھڑے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اوہ بائیس چوبیس کروڑ تو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے تھوڑا اس پہ کام کرو دس منٹ میں آپ کو حساب لگ جائے گا کہ پاپلیشن جہاں گروہ کرتی ہے وہاں کیسے کرتی ہے اور دس سال بعد یہ کہاں ہوں گے اور یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں گے جو کام شروع ہو چکا ہے نظام بکترین مکروب ترین نظام سب کچھ سامنے ہو رہا ہے کوئٹہ میں ایک بندہ ہے پولیس کانسٹیبل کو روند کے گزر جاتا ہے ایک اور تھا وہ نکلا پتہ نہیں کون کراچی کا جس کے بیسمنٹ سے پتہ نہیں اربوں کروڑوں اوپیہ نکلا پھر کوئی سیکرٹی تھا کوئی بلوچستان کانس کا سوارا کیا بنا کدھر گیا یہ فڈرین کا مدی آج تک نہیں پتا کوئی فیصلہ ہوا ہے نہیں ہوا ہوا ہے تو کیا ہوا ہے پتہ نہیں اس طرح ریڈی نہیں چلتی جس طرح یہ اتنا ڈیفیکلٹ ملک چلانے کی چلانے کی کیا ریڈ انڈینز بھی زندہ ہیں مور ایلس یہی صورتحال ہے پریکٹیکلی اور مطلب ہے کیا ہم بڑے بڑے لفظوں میں سمجھیدہ نیا پاکستان پرانا پاکستان اور کیڑا پاکستان آپ تو یہ بھی سوچنے کو تیار نہیں ہو کہ آپ کے تو نام میں کانٹرڈکشن ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اب اسلام کتنا موجود ہے وہ ایک جج صاحب نے پچھلے دنوں کہا اللہ ان کا بھلا کرے آگے لفظ کیا ہے اسلام کی مکمل کانٹرڈکشن جمہوریہ کیا ہے ویسٹن ڈیموکریسی آگے کیا ہے پاکستان نہ نظریں پاک ہیں ابھی آج ہی آج کے اخباروں میں ہیں کل کی خبر ہے آج کے اخباروں میں ہیں کسی پتنی بچی کو کم قبر سے نکال کے یار خوفِ خدا کرو کدھر پھر رہے ہو یا نہ خوراق خالص ہے نہ نظام خالص ہے نہ لوگ خالص ہیں اور ایک عجیب و غریب موجودوں کا بھرا ہوا ملک ہے کیسا کیسا بندہ ہے وہ لیڈرشپ کلیم کر رہا ہے اور ہر بندے کو اپنے حصے کے بے وکوف مل بھی جاتے ہیں تو چل رہا ہے سلطہ حاصل صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اپنا کینیور پورا کرنا چاہیے تھا از ای پرائم نیسٹر اور پھر اس سے کنیکٹڈ سوال یہ بھی ہے سو فیصد پچھتر سال میں سو فیصد سر سر میرا کوئسٹن سن لیجئے گا ایک تو خان صاحب والا دوسرا پچھتر سال میں ہمیں یعنی اس ملک کو یعنی مملکت خداداد پاکستان کو جس کے نام میں بھی آپ کے مطابق کانٹرڈکشن ہے پچھتر سال میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو پانچ سال پورے کر پاتا ہے از ای پرائم نیسٹر حاصل صاحب میں نے ابھی کیا بات کی ہے بھائی میرے کہ نہ نظام خالص ہے نہ آپ کا نام خالص ہے اور اپنی ننگی چٹی کانٹرڈکشنز پہ آپ غور کرنے کو بھی تیار اچھا ایک بڑی دلچسپ بات ہے از ای مسلم آپ بھی الحمدللہ ہم بھی اچھے برے جیسے بھی ہیں مسلمان تو ہیں یہ نماز روزہ حج زکاة کی بات کرتا ہے کبھی کسی نے بات کبھی کسی عالم سو کالڈ عالم ہیں یہ عالم تو ہو ہی نہیں سکتا انسان یہ ان کا حکم تو یہ بھی ہے علم حاصل کرو اچھا ان کا حکم یہ بھی ہے علم مومن کی کھوئی بھی میرانس ہے تمہاری تو تم تو نہ تین میں رہ گئے نہ تیرہ میں رہ گئے یہ بڑا خوبصورت میں نے پچھلے دنوں پڑھا کسی کہا کبھی کنٹرولز دی میڈیا کنٹرولز دی مائنڈ یہ پابجی شابجی یہ کیا ہیں یہ انسٹرگرام اور فلانے ٹمکانے واتس ایپ یہ کن کی ملکیتیں آپ دیکھو ابھی عمران نے پچھلے دنوں بات کی کہ یوم آزادی یا پتہ نہیں آزادی منائیں گے تو غلامی کے خلاف ہو کیا we are born slaves سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بڑا مرد مجاہد ٹیپو سلطان آجائے نا آزادی شاد آتی جن لوگوں نے یہ دنیا کاف کی ہے نا میرے بھائی وہ ہی اس کو کنٹرول بھی کریں گے اور یہ کومن سینس کی بات ہے آپ کے تو پلے کچھ ہے ہی نہیں نہ کوئی علم کی پریوریٹی ہے نہ کوئی سائنس ہے نہ ٹکنالوجی فضول قسم کی باتوں کے issues بنا کے ان پہ debate ہوتی رہتی ہیں یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے لگترین باتیں جن کا عملی زندگی سے دور تک ہوئی میں نے کل کسی پروگرام میں کہا میں نے کہا بھول جاؤ you are slaves پرانے زمانے میں غلاموں کے جسموں پہ قبضہ ہوتا تھا اب غلامی کو redefine کرنا پڑے گا اب سوچوں پہ اور روحوں پہ قبضہ ہوتا ہے تو مکمل طور پہ وہ ہماری نسلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ مجھے contradict کرو مجھے educate کرو چونکہ میں تو بالکل نہیں حسن نظار صاحب جو آپ نے جس کوٹ کا آپ نے مجھے کوئی یہ سمجھے جس کوٹ کا آپ نے reference دیا ہے whoever controls the media controls the mind یہ جم موریسن کا کوٹ ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں اور بڑی زبردست میڈیا سے متعلق ان کی کوٹس ہیں لیکن میرا سوال پھر وہی رہے گا آپ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ہم تو ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں ہماری سوچیں مغلوب آ چکی ہیں تو یہ تو اپنی جگہ پر دروست ہے لیکن again کیا خان صاحب جیسے شخص کو جو اس ملک میں بہرحال ایک different شخصیت مانے جاتے ہیں change کا element یا نعرہ بلنگ کر کے وہ آئے ان کو پانچ سال مکمل کرنے نہیں دینے چاہیے تھے سر سو فیصد میں آپ سے متفق ہوں اور اس کی اس بار شاید انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے میں throughout کے طرح دیکھیں عمران کے پہلے ایک سال کے بعد میں absolutely neutral ہو گیا تھا جب تک یہ 22 سال جتنی ان کی جدوجہ رہی میں all out سپورٹ کرتا رہا اس کے بعد میں نے کہا نہیں اب یہ حکومت پہ آگئے ہیں اب میری دیانت داری کا تقاضی یہ ہے کہ میں بالکل neutral ہو کے چلوں سب سے پہلے پھٹائی میں تھا اور اس پہ ایک تین چار لوگ نے کولم لکھے کہ یہ کیا ہو گیا کہ اچھا میں ایک neutral عام پاکستانی کے طور پہ آپ کے ساتھ ایماناً قرآناً متفق ہوں یہ بات میں کرتا رہا اور یہ ایک بات اور میں ہے ایک تو اکڈیمیکلی درست بات ہے سیاسی طور پہ نصابی طور پہ اخلاقی طور پہ ہر اعتبار سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے یہ اتنے احمق لوگ ہیں ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ انہوں نے بلاف نہیں کال کیا زلیل و خار ہو گئے امران کا گراف کہاں گیا اور کہاں جا رہا ہے اور اگر انہوں نے تھوڑی سی اکل استعمال کی تو بھول جاؤ کہ یہ گراف جو ہے اس میں کوئی کمی آئے گی یہ بڑھتا چلا جائے گا اور پھر ممکن ہے یہ ساؤنڈ بیریئر بھی توڑ دے وجہ کیا ہے اور تم ڈیڑھ سال اور مرو سبر کرو بندے کو پوری طرح جو دیکھو نا میرا آپ کا ایک ایگرمنٹ ہوتا ہے کہ جی آئیل ٹرن ڈی ٹیبلز چار سال میں پانچ سال میں چھ سال میں وہ مجھے ٹائم دو پورا میں پتہ نہیں کون سی توپ چلا لوں آخری ایک سال میں اچھا وہ چلتی نہ چلتی یہ بیس نہیں ہے اب آپ بلاف کال کرتے وہ نہیں کیا آپ نے اب وہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستانیوں کی نفسیات برباد کر دی کچھ حرکتوں میں عام انسان کو شعوری طور پر پتہ نہیں لگتا وہ جو کہتے ہیں نا ویٹنام سنڈروم اس طرح ہوتے ہیں پاکستانیوں کا ایمان ہی اٹھ گیا اپنے آپ سے فال آف ڈھاکہ کے بعد یہ یاد رکھنا ماہرینی نفسیات کی ایک کمیٹی ٹاپ کے دس بندے بٹھاؤ اور پھر پوری صورتحال ایکسپلین کر کے ان سے پوچھو کہ یار قوم پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں جن جو لوگ اس وقت بچے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھا نا پست ان تک اس کے اثرات گئے ہیں اب اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اور کر کیا رہے ہو میں ذاتی طور پی اے جانتا ہوں کہ امران کے جانے سے زیادہ جو لوگوں کے اندر خوصہ ہے اور ان کو یہ گلی کی طرح لگا ہے وہ تھا جن کو لے کے آئے ہو بھائی تو ان کی سال ڈیڑھ سال انتظار کر لو یہ ٹرم پوری کر لے ان کی سفائی کر لو ان کی ڈرائی کلیننگ کر لو یہ کون سا ایشو ہے جہاں تقریباً چار سال گئے ہیں سال ڈیڑھ سال جو باقی رہ گیا وہی بھگتا لو ان کی ٹرم پوری ہو جائے ان کے پاس بہانہ کوئی نہ رہے ان کو نحلا دھلا کے ٹکش بات سٹیم بات وغیرہ دے دلا کے ان کو پرفیوم چڑھ کے لے آؤ بھونڈا طریقہ مطلب بندہ بھونڈا کام بھی اگر کرے تو اس میں بھی کچھ باز اوقات چج ہونا چاہیے کچھ سلیکہ ہونا چاہیے کام بھی بھونڈا طریقہ کار بھی بھونڈا تو آئے اگری ویڈیو ایک اگریمنٹ ہے بھائی پوری کرو اب اس کو تو رائٹ سر موسیقی 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 موسیقی